جیسے کہ آج ہم آپ کو اس سیرپ کے بارے میں بتائیں گے اس سیرپ کا اپیوگ کہاں کس روگ کس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے یہ سیرپ کن کن روگوں میں دیا جاتا ہے اس کا ڈوز کیا ہوتا ہے اس کا سائی ڈیفیٹ کیا ہوتا ہے اسے کیسے پینا ہے کتنے بار اسے پینا ہے کتنے ایمل پینا ہے پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اس سیرپ کا اپیوگ تب کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر کسی کے یورین یعنی پیساب میں جلن کی سمسیہ رہتی ہے تب اس سیرپ کا اپیوگ ڈاکٹر کے دوارہ مریض کو دیا جاتا ہے جب یورین ایسیڈک ہو جاتا ہے مطلب پیساب میں پانی کی ماترہ کم ہو جاتی ہے اور ایسیڈ کی ماترہ ادھیک ہو جاتی ہے تو موت تیاکتے سمیں ہمیں جلن کی سمسیہ ہوتی ہے اس کے علامہ کڈنی میں اسٹون ہونے پر پیساب میں جلن کی سمسیہ رہتی ہے اور پیساب کرتے ٹائم پیساب رکھ رکھ کر کے آتا ہے تو اس سمیں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اس سمسیہ میں اور اس سیرپ کا اپیوگ ڈاکٹ یعنی گٹھیا ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے جوائنٹ کے بیچ میں یوریک ایسیڈ اکٹھا ہو جاتا ہے جیسے کہ پیر کے انگوٹھے کے سائیڈ میں پیر کے انگوٹھے کے بون میں اس سمسیہ دیکھا جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے یوریک ایسیڈ کے پروڈیکشن کو یہ بلوک کر دیتا ہے روک دیتا ہے جوائنٹ کے بیچ میں جو یوریک ایسیڈ اکٹھا ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو گاؤ ڈیزیز کی سمسیہ میں اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ پیساب کرتے ٹائم درد ہونا پیساب میں چلکن ہونا پیساب میں بھبک سا محسوس سونا تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ یورینری ٹریک انفیکشن کی سمسیہ میں اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اگلا کام ہوتا ہے اس کا پیساب کے ایسیڈیٹی کو کم کرنا چلیے اب ہم آپ کو اس سیرپ کے ڈوز کے بارے میں بتاتے ہیں اس کا جو ڈوز ایڈلٹ میں ہے پندرہ سے تیس ایمل مطلب تین سے چار چمچ دن میں دو سے تین بار لیا جا سکتا ہے اس سیرپ کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر کے پینا ہوتا ہے ایڈلٹ کی ڈوز ہے پندرہ سے تیس ایمل دن میں دو یا تین بار پی سکتے ہیں ایک گلاس پانی میں ڈال کر کے اگر بچہ سات سے بارہ سال کے بیچ میں ہے تو اسے پانچ ایمل دیا جاتا ہے دن میں دو یا تین بار ایک گلاس پانی میں ڈال کر کے یہ سیرپ دینا ہے جیسے اگر سات سال سے چھوٹا بچہ ہے اگر اس کے پیسہ میں جلن پیسہ برکر کر کے آتا ہے تو اس کا جو ڈوج ہوتا ہے تو اسے دو یا تین ایمل آپ دے سکتے ہیں دن میں دو یا تین بار اس کی پریسانی اور دکت کو دیکھتے ہوئے ایک گلاس پانی میں ڈال کر کے چلیے اب جان لیتے ہیں کون کون سے مریج کو یہ دوا نہیں لینا ہے جیسے اگر کسی پیسنٹ کو ہائپوکلسیمیا ہے مطلب کیلسیم کی کمی ہے باڈی میں رینل ڈیسورڈر ہے یا پھر دو سال سے چھوٹا بچہ ہے تو اسے نہیں دینا ہے یا پھر کوئی پریگننٹ لیڈیز ہے اسے پرابلم ہے تب بھی یہ سیرپ نہیں دینا ہے پریگننٹسی کی سمسیہ میں اگر یہ پرابلم ہو رہا ہے تو اپنے مرجی سے کوئی دوا کوئی سیرپ نہ دیں ڈاکٹر سے سمپرک کریں پھر کوئی دوا دیں اور جیسے کہ آپ یہ دوا لے رہے ہیں تو آپ کو الکوہل یعنی آپ کو سراب نہیں پینا ہے موسیقی